اسلام علیکم تین سو ستر سے تین سو پچاسی رپے فی کلو کے حساب سے دستیاب اس طرح کا شاہ پر گھنڈی راتوں میں آپ کے چکنز کو کم درجہ حرارت کی وجہ سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار بہو بھی ادا کرتا ہے طریقہ استعمال اچھی طرح سے دیکھو اور سمجھ لیجئے گا تاکہ نہ صرف اس سیزن میں بلکہ آنے والے دوسرے اور تیسرے موسم سرما میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکے اگر آپ کے پاس ڈیڑھ سو سے دو سو مرگیوں کا مرگی خانہ ہے تو اطراف میں ڈیڑھ سے دو کلو پولی تین کافی ہوگا اور چکنز اگر تعداد میں اس سے بھی کم ہیں تو اس کی اس حساب سے کم مقدار حریدیں آپ اپنے پاس جب اس طرح کا شاہ پر لے کے آئیں اگر آپ حلکی کوالٹی کا حریدیں گے تو وہ میں بھی آپ کو تین سو پچاس تین سو ساٹھ میں مل جائے اگر اچھی کوالٹی کا حریدیں بہترین میاری قسم کا ڈبل پرد والا یہ اس طرح سے آپ کو اس کی دو تیہ دستیاب ہوتی ہیں ایسے ہی آپ نے لگانا ہے مرگی خانہ آپ کے پاس چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ اس طرح سے کمرشل لیول پر اطراف میں ایک پولی لگی ہوتی ہے اس کو گھما کے اطراف سے پردے بھی اوپر اٹھائے جاتے ہیں اندر کی جانب شاپر لگایا جاتا ہے باہر کی جانب پردہ لگایا جاتا ہے جس وقت سردی کام ہو صرف شاپر کو اٹھاتے ہیں اور سردی سے بھی زیادہ اونا شروع ہو جائے تو شاپر اٹھانے کے بعد اوپر کی جانب پردہ بھی پیچھے سے اٹھائے جاتا ہے مزید بہترین طریقے سے ہوا کو روکنے کا بندوبست ہوتا ہے بلکل آپ نے مرگی خانہ کے درمیان میں یعنی کہ باہر کی جانب جو جالی لگی ہوئی ہے اس کے سینٹر میں اس کو پلیس کرنا ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی تاروں کے ساتھ ان تاروں کی جگہ آپ کو دوسرا میٹیریل بھی استعمال کر سکتے ہیں مقصد حاصل ہونا چاہیے اور اس دران یہ شاپر بھٹنا نہیں چاہیے تاکہ پورے سیزن میں ہم اس کو یوز کر سکیں جیسے ہی موسم باہر پشکوار ہوگا اس شاپر کو اوپر کی جانب باندھ لیا جائے گا اوپر کی جانب ایک چھوٹی سی ڈوری لگائی جائے گی اور جس وقت موسم تھوڑی سی تھنڈک ہونا شروع جاتی ہے اس کو نیچے کرنی جاتا ہے یہ ایک انتہائی بہترین قسم کا میٹیریل ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے پمانے پہ دھنڈی ہوا کو روک کے چکنز کی صحت کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہمارے پاس سستہ ترین اور استعمال کے لحاظ سے آسان ترین طریقہ کر ہوتا ہے یہ ڈبل پرت ہے اس کا دوری تیہ کا استعمال کرنا سردرہ تمہیں چکنز کے جسمانی درجہت کو برقرار رکھنے کے معاملے میں ان کے لیے بہت زیادہ معاون ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو اوپر کے جنب ایک ڈوری لگا کے باندھنا ہے جیسے آپ اس وقت ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں موسم انتہائی ہشگوار ہے تازہ ہوا چل رہی ہے اس وقت یہ اوپر ہونا چاہیے اس کا استعمال آپ کو بہترین طریقے سے آنا چاہیے کیونکہ ذرا سا بھی اس کا میس یوز ہوا یا ٹھیک طریقے سے یہ استعمال نہ ہوا تو آپ اپنے چکنز کو تازہ ہوا سے محروم رکھ سکتے ہیں آپ اپنے چکنز کی صحت کو مزید خراب کر سکتے ہیں تو اس ٹیکنیک کو اس طریقہ کار کو اگر بڑے پمانے پہ کروڑوں کی لاغت سے آنے والے چکنز کے لیے یوز کر کے ان کی جسمانی صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے ان کے ٹمپریچر کو برقرار رکھا جا سکتا ہے موسم سرما میں بہترین طریقے سے پونٹری فارمینگ کیا ممکن بنایا جا سکتا ہے تو چھوٹے پمانے پہ کم تعداد میں چکنز کے حوالے سے یہ ممکن کیوں نہیں ہے بلکل ممکن ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا سا کیج ہے چھوٹا سا مرگی خانہ ہے بلکل اسی ترتیب کے تحت اسی طریقے کار کو استعمال کرتے ہوئے چاہے آپ کے پاس اس طرح سے وینچیز ہیں یا نہیں چاہے آپ کے پاس باہر کی جنب پردے ہیں یا نہیں تو آپ باہر کوئی دوسرا میٹیڈیر لگا سکتے ہیں بوریاں لٹکا سکتے ہیں کوئی بھی ہینڈ میڈ اس طرح کا یوز کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ شام ہونے لگ گئی ہے تھندک بڑھنے لگ گئی ہے شاپر بھی اوپر ہو گئے زیادہ سردی ہوگی پردہ بھی اوپر ہو جائے گا اگلی صبح جیسے ہی ٹمپریچر تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جائے گا اسی صاحب سے پردہ بھی ڈاؤن ہوگا اسی صاحب سے شاپر اوپر اٹھایا جائے گا آپ نہ خیار رکھئے گا اسلام علیکم